ہسٹری ان اردو کے معزز دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو کراچی شہر کے بارے میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیں تو چلیے ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور سنتی، تجارتی، تعلیمی، مواصلاتی اور اقتصادی مرکز ہے کراچی دنیا کا چھٹا بڑا شہر ہے کراچی پاکستان کے صبح سندھ کا دارالحکومت ہے یہ شہر دریائے سندھ کے مغرب میں بہرہ عرب کی شمالی سہل پر واقع ہے پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ اور ہوائی اڈا بھی کراچی میں قائم ہے کراچی انیس سو سنتالیس سے انیس سو ساٹھ تک پاکستان کا دارالحکومت بھی رہا موجودہ کراچی کے جگہ پر قائم قدیم ماہیگیروں کی بستی کا نام مائی کولاچی تھا جو بعد میں بگڑ کر کراچی بن گیا انگریزوں نے انیس سوی صدی میں اس شہر کی تعمیر و ترقی کی بنیادیں رکھی انیس سو سنتالیس میں پاکستان کی ازادی کے وقت کراچی کو نو آموز مملکت کا دارالحکومت منتخب کیا گیا اس کی وجہ سے شہر میں لاکھوں مہاجرین کا دخول ہوا پاکستان کا دارالحکومت اور بین الاقوامی بندرگاہ ہونے کی وجہ سے شہر میں سنتی سرگرمیات دیگر شہروں سے قبل شوری ہو گئیں انیس سو انسٹھ میں پاکستان کے دارالحکومت کی اسلام آباد منتقلی کے باوجود کراچی کی آبادی اور معیشت میں ترقی کے رفتار کم نہیں ہوئی پورے پاکستان سے لوگ روزگار کی تلاش میں کراچی آتے ہیں اور اس وجہ سے یہاں مختلف مذہبی، نسلی اور لسانی گروہ آباد ہیں کراچی کو اسی وجہ سے چھوٹا پاکستان بھی کہتے ہیں ان گروہوں کی باہمی کشیدگی کی وجہ سے اسی اور نوے کی دہائیوں میں کراچی لسانی فسادات، تشدد اور دہشتگردی کا شکار رہا بگڑتا ہوئے حالات کو سنبھالنے کے لیے پاک فوج کو بھی کراچی میں مداخلت کرنی پڑی اکیسویں صدی میں تیز قومی معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ کراچی کے حالات میں بہت تبدیلی آئی ہے کراچی کے امن آمہ کی اس ورطحال کافی بہتر ہوئی ہے اور شہر میں مختلف شعبوں میں ترقی کے رفتار میں بہت اضافہ ہوا ہے کراچی دریائے سندھ کے دہانے کی شمال حد پر واقع ہے یہ شہر ایک قدرتی بندرگاہ کے گرد وجود پایا پیارے دوستو اگر بات کی جائے کراچی شہر کی تاریخ کی تو قدیم یونانی کراچی کے موجودہ علاقے سے مختلف ناموں سے واقف تھے کروکولا جہاں سکندر آزم وادی سندھ میں اپنی مہم کے بعد اپنی فوج کی واپسی روانگی کی تیاری کے لیے خیمہ زن ہوا جزیرہ منوڑا جہاں سے سکندر کا صحبہ سالار نیارخوس واپس اپنے وطن روانہ ہوا اور باربری کون جو ہندوستانی یونانیوں کی باختری مملکت کی بندرگاہ تھی اس کے علاوہ عرب اس علاقے کو بندرگاہ دیبل کے نام سے جانتے تھے جہاں سے محمد بن قاسم نے سات سو بارہ میں اپنی فتوحات کا آغاز کیا ایک برطانوی تاریخدان کے مطابق موجودہ کراچی کے چند علاقے اور جزیرہ منوڑا دیبل میں شامل تھے موجودہ نام کراچی سے پہلے کراچی کو مکران بلوچستان کے علاقے کولانچ کی ایک بلوچ مائی جو کولانچ سے ہجرت کر کے یہاں عباد ہوئی تھی کہ نسبت سے مائی کولانچ کے نام سے جانا جاتا تھا جس کی تمام تر عبادی بلوچ تھی مائی کولانچ سے بعد میں کولانچ اور بگڑ کر انگریزوں کے دور میں کراچی ہو گئی سترہ سو بھتر کو مائی کولانچ کو مسکت اور بحرین کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے بندرگاہ منتخب کیا گیا اس کی وجہ سے یہ گاؤں تجارتی مرکز میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا یوم مائی کولاچی میں بلوچوں کے علاوہ ہمسایہ علاقوں کی کمیونٹی بھی بڑی تعداد میں بس گئی بڑھتے ہوئے شہر کی حفاظت کے لیے شہر کے گرد فصیل بنائی گئی اور مسکت سے توپیں درامت کر کے شہر کی فصیل پر نسب کی گئی فصیل میں دو گیڑ تھے ایک کا رخ سمندر کی طرف تھا اور اس لیے اس کو بلوچی میں کھارہ دار کہا جاتا ہے اور دوسرے گیٹ کا رخ لیاری ندی کی طرف تھا اور اس لیے اس کو بلوچی میں میٹھا در کہا جاتا ہے سن ستیسو بچانوے تک کراچی خان کلات کی مملکت کا حصہ تھا اس سال سندھ کے حکمرانوں اور خان کلات کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور کراچی پر سندھ کی حکومت کا قبضہ ہو گیا اس کے بعد شہر کی بندرگاہ کی کامیابی اور زیادہ بڑے ملک کی تجارت کا مرکز بن جانے کی وجہ سے کراچی کی آبادی میں اضافہ ہوا اس ترقی نے جہاں ایک طرف کئی لوگوں کو کراچی کی طرف کھینچا وہاں انگریزوں کی نگاہیں بھی اس شہر کی طرف کھینچ لیں انگریزوں نے تین فروری اٹھارہ سو انتالیس کو کراچی شہر پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا تین سال کے بعد شہر کو برطانوی ہندوستان کے ساتھ ملحق کر کے ایک زلہ کی حیثیت دے دی انگریزوں نے کراچی کی قدرتی بندرگاہ کو دریائے سندھ کے وادی کا اہم تجارتی مرکز بنانے کے لیے شہر کی ترقی پر اہم نظر رکھی برطانوی راج کے دوران میں کراچی کی آبادی اور بندرگاہ دونہ بہت تیجی سے بڑے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے دوران میں کراچی میں اکیسویں نیٹو انفرنٹی نے دس ستمبر کو مغل فرما روا بہادر شاہ زور سے بیعت کر لی انگریزوں نے شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور بغاوت کا سرگ کو چل دیا اٹھارہ سو ست شہتر میں کراچی میں بانی پاکستان محمد علی جناہ کی بیدائش ہوئی اس وقت تک کراچی ایک ترقی آفتہ شہر کی صورت اختیار کر چکا تھا جس کا انحصار شہر کے ریلوے سٹیشن اور بندرگاہ پر تھا اس دور کی اکثر عمارتوں کا فن تعمیر کلاسیکی برطانوی نو آبادی آتی تھا جو برے سگیر کی اکثر شہروں سے مختلف ہے ان میں سے اکثر عمارتیں اب بھی موجود ہیں اور سیاحت کا مرکز بنتی ہیں اسی دور میں کراچی عدبی، تعلیمی اور تیزیوی سرگرمیوں کا مرکز بھی بن رہا تھا کراچی آہستہ آہستہ ایک بڑی بندرگاہ کے گرد ایک تجارتی مرکز بنتا گیا اٹھارہ سو اسی کی دہائی میں ریل کی پٹری کے ذریعے کراچی کو باقی ہندوستان سے جوڑا گیا اٹھارہ سو نینانوے میں کراچی مشرقی دنیا کا سب سے بڑا گندم کی درامت کا مرکز تھا انیس سو ایک میں کراچی کی عبادی ایک لاکھ پندرہ ہزار چار سو ساتھ تک بڑھ گئی جب انیس سو گیارہ میں برطانوی ہندوستان کا دارالحکومت دہلی بنا تو کراچی سے گزرنے والے مسافروں کی تعداد بڑھ گئی انیس سو چھتیس میں جب سندھ کو صوبہ کی حیثیت دی گئی تو کراچی کو اس کا دارالحکومت منتخب کیا گیا انیس سو سنتالیس میں کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت منتخب کیا گیا اس وقت شہر کی عبادی صرف چار لاکھ تھی اپنی نئی حیثیت کی وجہ سے شہر کی عبادی میں کافی تیجی سے اضافہ ہوا اور شہر خطے کا ایک مرکز بن گیا پاکستان کا دارالحکومت کراچی سے زاول پنڈی اور پھر اسلام آباد منتقل تو ہوا لیکن کراچی اب بھی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور سنتی اور تجارتی مرکز ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور ہمارا چنل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا